ناظرین آج اس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا وہ سپریم کورٹ میں دائر ہونے والا وہ کیس ہیں جو آن چودری استحکامے پاکستان پارٹی کا جو لیڈر ہیں انہوں نے دائر کی تھی اور جس میں انہوں نے مانگا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پبندی لگا دی جائے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ایکٹریوٹی روک دی جائیں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا جائے یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ نہ کر سکے اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے غائب ہو جائے اور اس کے لیے جن چیزوں کے اوپر انہوں نے رلائے کیا تھا وہ نو مئی کے واقعات چرمین تحریک انصاف کے وہ تمام انٹرویوز بیانات وہ تمام چیزوں کو لگا کر کے انہوں نے یہ مسومانہ ڈیمانٹ رکھی تھے سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے اب سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے جس آرٹیکل کو انہوں نے انوک کیا تھا وہ وان ایٹی فور تھری کانسٹیوشن آب پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری ہے انیس سو تہتر کا قانون اور ایک سو چھراسی تین کا وہی قانون ہے جس کے تحت آج خود نوٹس بھی لے سکتی ہے سپریم کورٹہ پاکستان اور کسی شہری کی درخواست پہ بھی کاروائی کر سکتی ہے لیکن اس کی شرائط ہے اس کے کوئی بنیادی حقوق متاثر ہو گیا وہ بتائے گا کہ اس کا کون سا حق متاثر ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر وہ بتائے گا کہ پبلک ایمپارٹینس کا معاملہ ہے یعنی اس کی وجہ سے مفادے آمہ کو کوئی نقصان پہنچ رہے یا ایسا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جو میں کیس لے کیا ہوں اس کی وجہ سے تو یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے اگر وہ دو یہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو پھر یہ کیس نہ جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ٹیسٹ ہیں جو ارجسٹرار کے سامنے ہوتے ہیں جس کے اندر جب پارٹیز بناتے ہیں کہ کوئی شخص کس کے خلاف کیس کر رہے تو اس کے اندر جن وزارتوں کو وزیر اعظام وغیرہ کو پارٹی بناتے ہیں تو وہ سیکٹری کیبنٹ وی ان ہوتے ہیں لیکن یہاں کہا گیا کہ وہ ڈائریکٹ ہی ان کو پارٹی بنا دیا گیا تھا یعنی یہ نکائس بھی تھے اور دوسرا یہ کہ جو بنیادی دو ٹیسٹ ہیں جن کے اندر یہ بتانا تھا کہ ان کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوئے اور باقی پبلک امپارٹنس کا کیا معامل ہے ان ایشوز کے اوپر بھی اترازات ہیں اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا اتراز یہ ہے کہ جب متبادل فورمز جو ہائی کورڈ کی شکل میں مجود ہیں تو وہاں کیس کو کیوں نہیں دائر کیا گیا کیونکہ ہائی کورڈ پہلا فورم ہوتا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں سپریم کورڈ میں کسی ایسے معاملے کے جو کہ کانسٹویشن سے ریلیٹیڈ ہو ماں سوائی کے ایسے ایکسپشنل حالات ہوں جن کا میں نے آپ کو بتایا تو دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی آز خود نوٹس کیس اور ایک سو چرہاسی تیم کے تحت سپریم کورڈ کے اندر بہت زیادہ ایک تنازہ چل رہے اور اختلاف رائے مجود ہے جس کی وجہ سے ججیز کے درمیان میں آپ نے دیکھا کہ ایسی چیم گوئیاں باہر نکلتی رہی ہیں کہ ان کے خلاف اختلافات ہیں ان کے درمیان سپریم کورڈ کے اندر ایسا محول بھی اس کی وجہ سے خراب ہوا تو وہ سارا اسی آرٹیکل کی وجہ سے تھا جس کے تحت آن چودری نے یہ پٹیشن دائر کی تھی لہٰذا وہ جو بنیادی ٹیسٹ تھے وہ پاس نہیں کر سکی آن چودری کی پٹیشن اور جس کی وجہ سے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کو اوپر لگا دی ہیں اترازات اور اس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکی اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ان اترازات کو دور کر کے اس بات کے اوپر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو پہلے سٹیپ کے اوپر مطمئن کر پاتے ہیں یا اس کے بعد پھر یہ جو ٹیسٹ ہے ان کو دینا ہوگا یا ان کے وکیل کو دینا ہوگا ججیز کے سامنے سب سے پہلے مینٹینابیلیٹی کے اوپر بات ہوگی کے کیس مینٹینابل ہے یا نہیں ہے ایسا کونسا نقصان پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ انہیں بتانا پڑے گا ایسا کونسا ان کا بنیادی حق متاثر ہو رہا ہے تحریک انصاف کی وجہ سے ایک طرف دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ابھی وہ خود ان کی پارٹی ریجسٹر نہیں ہو سکی ابھی ریجسٹریشن کے پراسس کے انہیں گزرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹس ابھی وہ شاید پوری کر رہے ہیں ابھی کر نہیں سکے ہیں تمام چیزیں تو یہ پارٹی بنانا اس کی ریجسٹریشن کروانا اور پھر اس کو پاپولر کرنا اور اسٹیج کے اوپر لے کے آنا اور ایک اگر وہ سمجھتا ہے کوئی شخص کے کپٹیشن دائر کرنے سے اس کے اوپر بین ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا پارٹی بین کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ لاغو ہوتے الیکشن ایکٹ کا دو سو بارہ سیکشن ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی حکومت وقت جو ہے اگر کسی پارٹی کو ملک دشمن قرار دے یا ایسی ایکٹیوٹیز کے اندر کے فاران فڑنے کا معاملہ ہو تو خود حکومت پہلے انویسٹیگیٹ کراتی ہے انویسٹیگیٹ کروانے کے بعد اس کو اگر وہ اس فیصلے کے اوپر پہنچے تو پھر سپریم کورٹ کو حکومت ریفر کرتی ہے خود نہیں کوئی شخص جا کر کر کے اگر کسی شخص کا بھی اگر مطالبہ ہے تو وہ حکومت کو درخواست دیتا ہے یہاں کیا ہوئے کہ آنچہ ادھری سیدھے ہی چلے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بجائے اس کے کہ وہ حکومت جس حکومت کے وہ خود وزیر ہیں اس کو درخواست دیتے تو پھر وہ قابل سماعت ہو سکتی تھی لیکن اس کو بائی پاس کر کے وہ سیدھے ہی پبندی لگوانے کے لیے اجلت میں چلے گئے ہیں سپریم کورٹ اور وہاں جا کے انہوں نے کیس کو دائر کر دیا ہے اب کیونکہ نہ تو ایسی کو انویسٹیگیشن ہے نہ ایسی کو رپورٹ ہے نہ کوئی حکومت اس نتیجے پہ پہنچ کے مدعی بنی ہے اس کیس کے اندر اگر ایسا ہوتا تو پھر بھی پندرہ دنوں کے اندر سپریم کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس حکومت کی رپورٹ کے ساتھ اگری ہے یا ڈیس اگری ہے اگر وہ حکومت کی رپورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ اگری ہو تو پھر پبندی لگتی ہے ادروائس نہیں لگتی یہاں جو پوٹیشن دائر کی گئی ہے میری اسیسمنٹ بطور وکیل یہ ہے کہ اس پہ جرمانہ ہونے کے بھی چانسز ہیں نہ صرف اگر سنی بھی جاتی ہے کسی سٹیج پہ تمام اترازہ دور بھی ہو گئے اور دوبارہ کوشش ان چودری نے کی تو اس کے اوپر بھاری جرمانہ ہو سکتے ہیں تو اب نیڈ آف دی ٹائم کے اوپر یہ کہ تمام پارٹیوں کو پلوٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ایک دوسرے کا مدان میں مقابلہ کرنا چاہیے اپنی پارٹی ریجسٹر کروائیں جو انہوں نے بنائی ہے اور پھر عوام میں آئیں اور عوام سے ووٹ لے کے مقابلہ کریں اور یہ شارٹ کٹ کے ابھی اپنی پارٹی بنی بھی نہیں ہے اور ان کا جی چاہ رہا ہے کہ سارے سمانے کی پارٹیوں کے اوپر بین لگ جائے اور اکیلے ہی وہ مدان میں اور اکیلے ہی ساری سیٹیں جیت کے اکیلے ہی وزیر آزم اور اکیلے ہی ان کی پارٹی جو ہے وہ وزارتیالہ بھی اور تمام ملک کا کنٹرول سنبھال لیں اس کے لیے یہ سبر ازما کام ہے اور ہونسلہ رکھنا پڑتا ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے مدان میں اترنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی پھر کوئی عوام کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا اس کو اکسپٹ کرتے ہیں یا ارجیکٹ کرتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا تھانکیو سو مچ خدا حافظ